اسلام علیکم فرینڈز ٹیک کا ایٹ وی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید اس ویڈیو میں ای کومرس کی جو پہلی سینمٹ ہے بیچ ٹین کی اس کو سوالک کرنا سیکھیں گے اس کا جو سلوشن آپ نے بنانا ہے وہ آپ نے بنانا ہے ایمیس ویورڈ کی فائل کے اندر تو سب سے پہلے آپ کو ڈونلوڈ کرنے کا طریقہ بتا دوں گے یہاں پر آپ نے ایمیس کی اوپر لوگن کرنا ہے اور سینمٹ والے ٹیپ کے اندر آپ نے چلے جانا ہے اور یہاں پر جانے کے بعد یہ جو ایکسیس فائل اس کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک پی ڈی ایف کی فائل ڈونلوڈ ہو جائے گی جس کو آپ پچھائیں تو کروم کے اندر بھی اوپن کر سکتے ہیں یہاں لعدہ سے ڈو بی ریولر ہے تو اس کے اندر بھی اوپن کر سکتے ہیں تو سلوشن بنے گا میکرسورڈ ورڈ کی فائل کے اندر اور یہ ہمارے لرننگ آؤٹکوم ہے ای کومرس کے والے سے ڈیفرنڈ آن لین جو شوپنگ ویب سٹ ہے اس کے اوپر ہم ریسرچ کریں گے اپنی اور جیسے سکرول کر کے دوسرے پیج کے اوپر آئیں گے تو یہاں پر ہمارے کچھ ٹاسک لکھے ہوئے ہیں مین ٹاسک جو ہماری پروبلم سٹیٹمنٹ ہے جو ہم نے کور کرنی ہے پانچ ٹاسک ہیں جو ہم نے پروفروم کرنے ہیں اور یہ سیم تو سیم آپ نے ورڈ کی فائل کے اندر بھی ہونا ہے تو ورڈ کا کوئی بھی ورد اپنے بنا کے اوپن کر لینا ہے تو اس کو یہاں سے میں سلٹ کرتا ہوں میں کنٹرول سی سے آپ نے کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے ورڈ کے اندر پیس کر کے آپ نے اس کو اس طرح سے ارینج کر لینا ہے اور یہ جو ٹیبل میں نے انسٹ کی ہے اس کو انسٹ کرنے کے لیے آپ نے انسٹ میں جانا ہے وہ ٹیبل میں جا گئے دو زر بے دو کیسے ٹیبل بنائیں گے اور یہاں پر آپ اس طرح سے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں تو فائل ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب سٹیپ بے سٹیپ اس کو سولو کرتے ہیں تو پہلا ٹاسک ہے مرہا find your product niche and select product based on your selected niche fill the table with your findings سب سے پہلے تو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کو کون سا پروڈکٹ پسند ہے کس کٹیگری کا وہ الیکٹرونکس کا ہو سکتا ہے موبائل کے والے سے ہو سکتا ہے کمپیوٹر اسیسریز کے والے سے ہو سکتا ہے موبائل اسیسریز کے والے سے ہو سکتا ہے تو وہ آپ نے سوچ لینا ہے جو بھی کٹیگری ہوگی وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے اور اس کٹیگری کے لحاظ کا آپ نے product بھی یہاں پر لکھنا ہے تو جیسے میں یہاں پر چلیں موبائل فون اسیسریز کی بات کرتے ہیں یہ میری product niche آ چکی ہے اب موبائل فون اسیسریز میں آپ کو پتا ہے کہ بہن ساری چیزیں آتی ہیں charger آتا ہے ہینڈ فری آتی ہے ائرپورڈ آتا ہے یو ایس بی کیبل آتی ہے وغیرہ وغیرہ بہن ساری چیزیں آتی ہیں اب آپ نے اس میں سے ایک product آپ نے select کر لینا ہے تو جیسے یہاں پر میں چلے search کر لیتا ہوں آپ ہینڈ فری ریسرچ کر سکتے ہیں یو ایس بی کیبل select کر سکتے ہیں میں یہاں پر لکھتا ہوں air buds یا آپ کی اپنی مرضی ہے جو بھی آپ product select کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا ہمارا task complete ہو چکا ہے اس کے اندر اپنی لکھنا تھا اب چلتے ہیں task number two کی طرف اس میں وغیرہ کے search and find your product keywords on google trends and provide screenshot اب آپ نے جو product کا keyword ہے وہ آپ نے search کرنا ہے google trends کے اوپر تو چلتے ہیں chrome browser کے اوپر اب یہاں پر میں new tab open کر لیتا ہوں یہاں پر لکھتا ہوں google trends google trends آپ نے open کر لینا ہے اب ہوں ہم نے جو keyword select کیا تھا وہ تھا air birds تو air birds وہ ساری companies کے ہیں آپ show me air birds یا کسی بھی company کے لے سکتے ہیں تو simply میں air birds یہاں پر search کرتا ہوں تو یہاں پر میں لکھتا ہوں air birds, air dots, real me, birds air تو جو آپ یہ دیکھیں نیچے شو کروا رہا ہے میں simple air birds سارچ کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہ کون سے میں performance کون سے شو کرواتا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ریزلٹ آ چکا ہے اب آپ نے اس کی screenshot لینی ہے تو screenshot لینے کے بہت ساری method ہیں میری ویڈیو بڑھی ہوئی ہے لنک دیکھیں ڈسکریپشن میں ہے اور آئی بٹن پر ہے وہ لازمی دیکھیں بڑی کمال کی ویڈیو ہے اب یہاں پر میں فول سکرین لینے لگا ہوں تو فول سکرین لینے کے لیے یہاں پر short کی ہے keyword کے اوپر سے print screen کا button اس کو میں نے press کر لیا ہے اور یہاں پر میں اس کو paste کر لیتا ہوں یہ والی ماریہ سکرین شوٹ آگی google trend کی اب task number 3 کے مطابق وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے search and find your product keyword zone alibaba.com تو آپ نے alibaba.com یہ ویڈیو آپ نے open کرنی ہے اور task number 4 میں وغیرہ کہ یہی keyword آپ نے search کرنا ہے draz.pk کے اوپر تو جلے دونوں ویڈیو میں نے already open کی ہوئی ہیں یہ دیکھیں draz.pk یہ آپ نے open کر لینی ہے اور alibaba.com یہ آپ نے open کر لینی ہے اب یہاں پر میں search کرتا ہوں air birds لیکھنے کے بعد آپ نے enter کا وٹن press کرنا ہے اسی طرح میں دراز کے اوپر بھی search کر لیتا ہوں پہلا ہمارا task تھا alibaba کے حوالے سے تو subscribe کر لیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا اور bell icon پر لازمی click کریں تاکہ آپ کو آنے والی latest video کی update سب سے پہلے مل سکے اور اس ویڈیو کو بھی like کریں یہاں پر یہ page refresh نہیں ہو رہا میں اس کو یہ refresh خود ہی کر دیا میں نے اب ہمارا task یہ تھا کہ آپ نے search کرنا ہے keyword اور جو result آئے گا اس کی screenshot آپ نے یہاں پر paste کرنی ہے تو دیکھیں alibaba کے اوپر میں نے search کیا ہے تھوڑا scroll down کریں اور یہ دیکھیں یہ ہمارے result آ چکا ہے اب اس کی میں دوبارہ سے لیتا ہوں screenshot اس کو یہاں پر میں paste کرتا ہوں task number 3 کے نچے یہ آگی alibaba کی اور اسی طرح دراز کے اوپر جو ہم نے search کی تھی اس کی بھی result آ چکا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی تھوڑا سا scroll up کر کے میں اس کی screenshot لیتا ہوں اور یہاں پر ہم task number 4 میں paste کر لیتے ہیں اب ہمارا last task یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے compare کرنا ہے price کو جو بھی product آپ نے select کیا ہوگا alibaba کے اوپر کتنی price ہے اور دراز کے اوپر کتنی price ہے تو یہاں پر تو اسے ایک چیز یاد رکھیں کوشش کریں کہ جو product آپ نے search کیا ہے وہ same اسی brand کا آپ کو دونوں ویکشنوں پر مل جائے some time ایسا ہو کہ یہاں پر آپ کو کوئی جو brand مل رہا ہے وہ ادراز کے اوپر نہیں ملے گا اور جو ادراز کے اوپر مل رہا ہے وہ alibaba کے اوپر نہیں ملے گا تو تھوڑی سے آپ کو deep research کرنی پڑ سکتی ہے اس والے سے تو چلے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں کون کون سیرور شوک روائے جا رہے ہیں مزید بہتری کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ company کا نام لکھ کر search کریں تو یہاں پر چلے میں search کے ساتھ لکھ دیتا ہوں real me لکھ دیتا ہوں real me air birds اور same یہاں پر بھی ہم یہی search کرتے ہیں اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو product ہے وہ same to same ہمیں ملنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے یہاں پر دیکھیں آرہا ہے real me birds air 2 اور یہ birds classic ہے اور یہ birds q ہے اب یہاں پر air 2 کے حوالے سے دیکھیں اس کی price 9999 یعنی کہ 10,000 رپیہ بنتی ہے اور یہاں پر دہاز کے اوپر آپ کو جو price ملے گی وہ functionary pv ملے گی اور علی باپا کے اوپر آپ کو جو price ملے گی وہ آپ کو ملے گی dollar کے اندر تو آپ کو convert کرنی پڑے گی اب یہاں پر چلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے یہاں پر چو کروائے جا رہے ہیں یہاں پر دیکھیں real me birds air 2 یہ والی نام کے حساب سے دیکھیں وہ سیم سیم ہے air bird 2 اور یہاں پر بھی تھا air 2 یہ وہی چیز ہے یہاں پر دراز کے اوپر پرائس آ رہی ہے 9999 پہ تو ہم چلے یہاں پر لکھتے ہیں اپنی ورڈ کی فائل کے اندر پی کے آر 9999 اور جو علی باپا کے اوپر آپ کو price ملے گی وہ آپ کو ملے گی dollar کے اوپر تو اس کو ہم convert کر لیں گے اور یہاں پر اس کی price آ رہی ہے 33 dollar تو یہاں پر آپ نے open کر لینا ہے usd2 pkr یہاں پر میں لکھتا ہوں 33 اس کی price بن رہی ہے 5210 روی ہے چیز وہی ہے لیکن price کا دیکھیں کتنا زیادہ فرق ہے اب یہاں پر ایک چیز اور بھی notice کرنے والی ہے کہ یہاں پر جب چیز آپ order کریں گے تو اس کو آپ کے shipping charges الادہ سے دینے پڑیں گے اس وجہ سے اس کی جو price میں فرق آ رہا ہے تو pkr کے اندر ہماری جو value بنی تھی وہ بنی تھی 5210 روی without shipping میں نے لکھ دیا ہے کیونکہ یہ without shipping charges ہیں اب آپ ایک product میں ہوئے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو جو import کے charges ہیں اور جو shipping charges ہیں ذہری بات ہے وہ بھی لگیں گے اس کو مزید جاننے کے لیے آپ اس کو open بھی کر سکتے ہیں اس کی detail دیکھیں یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہاں پر آپ نے search کر لینا ہے کہ اس کی shipping charges ہے بھی کر نہیں تو یہاں پر جب آپ نے اس کے ساپ سے price لکھ دینی ہے اب یہاں پر دوستو آپ نے elements کے اوپر یہی same file آپ نے login کر کے submit کر لینی ہے submit کے button پر click کر کے یہ جو file آپ نے بنائی ہے اس کو آپ نے submit کر لینا ہے ملتے ہیں دوستو آپ اس وقت وڈیو میں تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ